اسلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک کرنا تو بھی نا بھولیں اور کمنٹ سے مجھے بتائیں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپیز کسی لگ رہی ہیں اور اپنے دوست اہبابوں میں چاہیے ریسپیز کسی لگ رہی ہیں اور شیئر کریں تو آئیے آج ہم بنانے جا رہا ہے فرائی فیش جی ہاں یہ اتنی مزیگی بنے گی تو فرائی فیچ بنانے کے لئے ہم نے جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ یہ ہے یہاں ہم نے لیے ایک کلو رہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیسیز ہم نے کس طرح بنایا ہے اور آگے آجا ہی ہے اب آپ یہاں ہم نے لیے کٹیوی مرچ ڈیڑھ چمچ ہلدی لیے آدھا ٹی سپون نمک ہس بھی ضرورت جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کالی مرچ ایک ٹی سپون یہ ہے زردے کا فوڈ کلر کلر کے لیے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے لیے کسوری میتھی جو مشلی کی جان ہوتی ہے یہ ہم نے لیے ایک ٹی بل سپون یہاں ہم نے لیے سوکا دھنیا کم سے کم یہ تین ٹی بل سپون ثابت ہے یہ اجوائن ایک ٹی سپون زیرہ ڈیڑھ ٹی بل سپون یہاں بیسن یہ ہم نے لیے پونی پیالی اور یہ ہے چامل کاٹا جو ہے دو چمچ اس کو ہم بیٹر میں استعمال کریں گے یہ ہے سویا سوس یہ ہے ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ ہے ایک ٹی بل سپون ایملی کا پلپ ہے جو ہم نے بھگو کہ اس کا اس طرح پلپ نکالی یہ ہے دو ٹی بل سپون بھر کے اور یہ ہے لیمن جوز تو سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کو ہم روست کریں گے تو آئیے آپ کے ساتھ ملتے ہیں پین ڈگ دیا اس میں ہم زیرہ اجوائن اجوائن سے مچھلی میں بہت ٹیسٹ مچھلی میں بہت ٹیسٹ کریں گے اور یہ سابر بنیا ان تینوں چیزوں کو میں روست کر لوں گی اور چمچ چلاتے رہیں روست کریں تو اور آپ بہت زیادہ تیز نہ رکھیں اب جب یہ آپ مچھلی بنائیں گے فرائی کریں گے تو آپ یقین مانی ہے اتنی تیسٹی بنے گی آپ اس ریسپی سے تو آپ کو مزا آ جائے گا آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ میری ریسپی اس کو فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم روست کریں گے 5 سے 7 منٹ پہ ہی روست ہو جائے گا اس کی خوشبو اور ڈبل ہو جائے گی اور اس کو پھر میں امام دستے میں موٹا موٹا کوٹ لوں گے اگر آپ امام دستے میں اس کو کوٹ نہ موٹا موٹا باریک بلکل نہیں کرنا مزا نہیں آئے گا تو آپ ایک باؤل میں اس میں باؤل میں باؤل میں باؤل میں مچھ لیں گے اس میں ڈالیں گے اس طرح کا موٹا موٹا بن گیا ہے اس طرح کا آپ کو بھی کرنا ہے ڈالیں گے 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 đ 뭘 ڈالیں گے آپ میں ڈالیں گے اس besed اگر ہم اسے اوڑنائٹ ٹکیں تو کتنا زبردست ہو جائے گا اب یہاں دیکھئے آپ یہاں ہم نے لیا ہے بیسن اب اس میں ہم دالیں گے اب آپ بیسن کم استعمال کرنا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی اپنی چوائز ہے ہم یہاں لیں گے پانچ سے چھے چمچ تین ہو گا ہمارے چار اگر ہمیں کم لگے گا تو پھر ہم اور لیں گے تو یہ ہے چامل کاٹا یہ میں نے گھر میں بنا رہی ہے تھا اس کے چامل لے گے ہم نے دو چمچ چامل کاٹا ہے اب اس سے ہم ہلکا سا پتلا سا بھول لیں گے میرے ساپ سے بہت زیادہ بیسن بھی نہیں لگانا چاہیے اس کو اچھے سے پھیج لیں چامل کاٹا ڈالنے سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں میں اسے چیک کر لوں گی تو میرا جو بیسن تھوڑا سا بچا تھا ڈیٹھ چمچ اور ایک چمچ چامل کا اٹھا میں نے وہ بھی اس میں ملا دیا اس لئے کہ مجھے کم لگ رہا تھا تو سمجھو پونی پیالی بیسن اور تین چمچ چامل کا اٹھا ہماری لیے پر فیکٹ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اس طرح بیٹر بن گیا ہے اب اسے ہم فرائی کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں میں نے ایک پین میں آپ کڑھائی بھی لے سکتے ہیں کوئی اس طرح کھلا پین بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے سرسوں کا تیل گرم کر لیا ہے اور دیکھیں اچھا خاصا گرم ہے تو اس میں آپ ایک ایک پیس اٹھا کے اس طرح ڈال دیں گے اور اتنا تیل گرم ہونا چاہیے آپ کا یہ ضروری ہے کہ آپ کا اتنا تیل گرم ہو اور اس میں ہاں ابھی پیسیں زیادہ ڈالتے ہیں اور دور دور ڈالیں کوشش کریں بہت زیادہ بھی نہ بھریں میں یہاں پر صرف ابھی تین سے چار ڈالوں گی اور ہیلانا آپ کو بلکل بھی نہیں اس کو کہ آپ سوچیں میں ہم ہلا لیں اس لیگ اس کا جو بیٹر ہے جو سارا اتر جائے گا پھر مزہ ہی نہیں آئے گا بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا تو کوشش کریں اس کو بلکل بھی نہ اتریں اور اس کا یہ میں یہاں سکھ چار پیس جا دے گا اس کو میں ابھی تیز آگئے ابھی دو منٹ بعد میں اس کو تھوڑے سلواز کر دوں گی اب اس کو میں اسی آگم سے دوں گی یہ ملتا ہے دو چار منٹ بار تو آپ دے سکتے ہیں یہ 5 سے 7 منٹ ہو گئے اور ہماری مسلی اسی طرح پھرائی ہوئی ہے میں نے اس کو بلکل نہیں لیا تو اب یہ ہے آپ کے سامنے یہ اہلانا لگی اور دیکھنا آپ رنگ لگ دیکھیں اس لیے ربل بھرس پھرائی ہوئی ہے اور کہیں سے بھی نہ بھی نہ پوچی ہو اور یہ بھی نہ پوچی ہوئی ہے بلکل چمچ آپ بلکل اچھا لیں بلکل سیدھا یہ کسی فوق سے کر لیں اس کو بلکل دیں دیکھتا کہ اس طرح سے نہ سکھ جائے اب بلکل نہیں لائیں یہ دکھیں اس کو ہم اس کو پڑھ دیں گے اس کو بلکل اب بلکل سلواز کر کے اس کو چاہ سے پاس نہیں پڑھ رہوں گی کارکل میں آپ کو دیکھیں کہ کیسے لگ رہی ہے اب دیکھیں اس کو میں اس طرح نکال رہی ہوں اور ابھی یہ کوئی ڈن نہیں ہوئی ہے میں آپ کو دکھاؤں گے یہ کوئی ڈن ہوگی ابھی ہم اس کو نکال دیں گے چوروں پیس کو اس کو دوبارہ پیس کو نے پڑھ کرنا ہے چار پانچ میرے کے لیے ہم دوسرا پیس جالتے ہیں یہ ہمارا دوسرا پیس جالتا ہے یہ ہمارا دوسرا پیس جالتا ہے اب اس کو ہم پانچ منٹ جب وہ یہ پڑھ ہو جائے گی تو میں ساری مشلی آپ کو پانچ منٹ کے دم پر جب ڈالوں گی تو میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں آپ سے دوسرا پیس جالتا ہے اب آپ دیکھیں گے ہمارا سیکنڈ بینٹ بھی تیار ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم اس طرح نکال دیں گے اور جو ہمارا پاس جالتا ہے اس کو ہم سے پانچ منٹ کے دم پر لگائیں گے اور پھر بیچ تیار ہے ہماری پھر ملتیں آپ کو پیس میں نکال لیں گے تو لیجئے تیار ہے مزیدار سی چٹ پٹی سی فش فرائی اور آپ ضرور بنایئے صرف میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آئے گی دوبارہ ایک میں نے جو آپ کو بتائیئے ٹرک کے مقرب آپ اس کو پانچ سے دس نہیں دس سے بارہ منٹ آپ کو فرائی کریں نکال لیں اس کے بعد پھر پانچ منٹ دھیم ہی آج میں اس کو فرائی کریں تو اس کے اندر جو پانی ہے کوئی بھی ہی چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اس سے اور زیادہ مزی کی ہو جاتی ہے تو امید ہے آپ کو ہی میری ریسپی پسند آئے گی دواما یاد رکیگا اللہ حافظ